بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کریں گے سیون رولز آف لائف کے زندگی گزارنے کے ساتھ اصول تو پہلی بات تو یہ کہ ماضی میں جو ہو چکا سو ہو چکا اس کو بہت زیادہ نہ سوچیں اسے سبق حاصل کریں لیکن اس کو یاد کر کے رونا دھونا یہ بند کرتے ہیں دوسری بات لوگ کیا کہیں گے اس چیز سے نکلیں ٹھیک ہے نا لوگوں نے کہتے رہے آپ اپنی سکسیس جو بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ اس کے مطابق جلیں تیسری بات یہ ہے کہ وقت ہمارا مرہم ہے کئی چیزوں کا یعنی بزائر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو برداشت نہیں کر سکیں گے کوئی حادثہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے جس میں ہماری زندگی پر بہت زیادہ اثر ڈالاؤ لیکن وقت اوزرنے کے ساتھ ساتھ حالات بہتر ہوتے ہیں اس وجہ سے وقت اوزرنے دیں پھر اگلی بات کہ آپ اپنی خوشی کے خود ذمہ دار ہیں کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ فلان چیز سے مجھے خوشی ملے گی فلان شخص کی وجہ سے مجھے خوشی ملے گی آپ نے خود اس چیز کو دیکھنا ہے پھر اپنی زندگی دوسروں کے ساتھ کم بیار نہ کریں یہ سب سے ایک بڑی وجہ ہے جس کے وجہ سے ہم ناشکری بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے علاوہ ہم غیر مطمئن بھی رہتے ہیں ہمیشہ دوسروں کے ساتھ فلان کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس نہیں ہے فلان اتنے اچھے گھر میں رہ رہے ہیں میرے پاس اچھا گھر نہیں ہے یہ کام نہیں کرنا ہر ایک کا اپنا سفر ہے ہر ایک کا اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کن حالات سے گزر کے آج وہ اس مقام پر پہنچیں پھر بہت زیادہ سوچنا نہیں ہے ٹھیک ہے ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی پلیننگ ہماری پلیننگ سے بہت اچھی ہے اور اس چیز پہ غور نہیں کرنا زیادہ سوچنا نہیں ہے ٹھیک ہے پلیننگ کریں اچھا سوچیں اپنے لئے بہتر کرنے کی کوشش کریں لیکن بہت زیادہ سوچنا یہ ضروری نہیں ہے اور سمائل یہ بہت اچھی چیز ہے مسکراہت ٹھیک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہی تھی کہ آپ ہمیشہ مسکراتے تھے تو آپ نے بھی یہ کرنا ہے کہ کوشش کریں کہ مسکراتے رہیں چلیں بس اسی طرح ایک مسکراہت دے دیں اور اجازت دیں فی امان اللہ اللہ حافظ